پرماتمہ کیا بات کہتے ہیں راماند جی کو اے سوامی تم سورگ کی ایک سس بن کر ایک گروہ بنا کر کے اس پیاری آتما کو بھگوان نے پار کیا کہتے ہیں راماند سے لکس گروہ اور تاری سس کے بھائے اور چیلیں کی دو گھنٹی نہیں جو پد میں رہی سمائے راماند جی جیسے لکس گروہ یعنی اس نے ٹارگیٹ بنا رکھا تھا ویشنو تو اوپر کس سے نہیں مانا تھا ویشنو جی سے دیکھتا اور اس کے بھی لکس ہے کو پرورتن کیا پرماتمہ نے کہتے ہیں راماند سے لکس گروہ اور تاری سس کے بھائے یعنی سس بن کر ان کا ادھار کیا ان کے نکٹ پہنچے گیان پہنچایا اب سس بن کر ہی وہ سن سکے تھے اتنی کریاں لیلا دیکھ کر ہی ان کو سیٹ ہوئے تب گیان سنن جو گے ہوئے نہیں تا اتنا نڈی پاک رہا تھا راماند جی کسے کی سنتا ہی نہیں تھا کیونکہ سوام مہا ویدوان سے دھو رہا تھا اندائے مکھیا تھا اے سوامی تم سورگ کی چھاڑو آساریت گریب داس تم کارنے ہم اوترے سبد اتیت جیسے ویدو ہم آپ کو بتایا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منطر چھبیس ستائیس منڈل نمبر نو سکت بیاسی کے منطر ایک دو تین اور سکت بیس کا منطر ایک اور بھی بہت ستانوں پر یہ دکھایا کہ پرماتمہ اپنی اچھی آتما کو ملتا ہے ست لوگ سے اپنے ند ستان سے اس تیسرے مکتی دھام سے گتی کر کے آتا ہے یہاں وہ پرماتمہ ریفرنس بتا رہے ہیں اپنا کلیر کر رہے ہیں اے سوامی تم سورگ کی چھوڑو آساریت تیرے لئے اچھی آتما میں وہاں ست لوگ سے چل کر آیا ہوں رامانان جی کیا کہتے ہیں سن بچہ میں سورگ کی کیسے چھوڑوں ریت گریب داس گدری لگی ہی جنم گیا میرا بیت اب کیا کہتا رامانان جی کہ بچہ اب اس سادنا کو میں کیسے چاگ دوں سارا جیون کھو دیا میں نے تو یہی بکتی کرتے کرتے ہیں اور آپ والے گیان کو اور آپ والے بھگوان کو میں سویکار کروں اور کچھ دن بکتی کرن پاؤں یا نہ پاؤں میری تو ٹکٹ کٹ نالی ہو رہی ہے ایک سو چار سورسکہ ہو گیا کل کو مرتو ہو جائے گی میں کہیں گھر کا رہوں نہ گھاٹ کا اب یہاں آکے کار نے پھر ایک لٹھ گاٹ دیا پرماتمہ نے کہا سوامی جی جو سادنا آپ کر رہے ہو اس سادنا کے کرتے کرتے اسنکھ یوگ بیٹ گے کوٹ جنمتن بھرمت ہو گے کچھ نہ ہاتھ لگیارے کوکر سکرکھر بہبورے کوہ ہنس بگارے کوٹی جنمتون رازا کی نیا مٹی نمن کی آسا بکشک اوکے دردر گھوم لیا یہ ملانا نرگون راسا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ نہیں ملنے کے کارنا آپ اتنے کشٹ اٹھائے اندر کوبیر ایس کی پدوی برما وندرم رایا ویشنو ناتھ کے پرکوں جا کے پھر بھی واپس آیا اسنگ جنمتن مرچاں ہو گے جیویت کیوں نہ مرے رے دو دس مد محلمت بورے بہر نہ دے دھرہرے دو جک بہشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا ستگر ملے تو اچھا میں ٹیپد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پٹھاؤں جو آدھی عمر اصطانا چار مکتی جانچم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رام اوی ناسی راماند جی کے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کوٹی زنم تن بھرمت ہو گے کچھ نہیں ہاتھ لگے رہے دو سادنہ سوامی جی تم کر رہی سے تجھے کوئی کہیں ستھا اسٹھان نہیں ملے گا شورگ میں گئے پھر واپس آئے ویشنو ناتھ کے پورکوں جا کے پھر بھی واپس پسو یوں نیماتے ہو تم اور گیتا جی دہا نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے دیکھے چار میں سفشت کیا ہے کہ اٹھا لٹکا ہوا سنسا روپی ورکس ہے اوپر کو زڑھ ہیں نیچے کو تینوں گن رجگن برماسط گن ویشنو تمگن شیف جی روپی ساکھائے ہیں اور جو سنسا روپی ورکس کے سب ویبھاگ بتا دے گا سہ ویدویت وہ تتوہ درسی سنت ہے اور گیتا جی دہا نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں یہ سفشت کیا ہے کہ گیتا دہا نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں جو سچیدانند گن برم یعنی برمن مکھے سچیدانند گن برم کی مکھ سے جو گیان اچارت ہوا ہے وہ سچیدانند گن برم کی وانی میں ویستار سے اجھاتمک مارگ انوشتھانوں کے جانکاری دی ہے یہ گو کی وہ تتوہ گیان ہے اس تتوہ گیان کو چوتھے دہا کے چوتیس میں سلوک میں گیتا جی مکہ ہے اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس سمجھ وہ تتوہ درسی سنت تجھے گیان بتائیں گے اس پرماتمہ کے بارے میں اور اس تتوہ درسی سنت کی پہچان گیتا دہا نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں سفشت کیا ہے کہ جو ٹے لٹکے ہوئے سنت ساروپی ورکس کے سبھی بھی بھاگوں کو بتا دے گا جانتا ہے سہی ویدویت وہ تتوہ درسی سنت ہے اس کے پاسچات پندر میں جائے کے چوتھے سلوک میں کہا ہے اس کے پاسچات تتوہ درسی سنت مل جائے اس کے پاسچات اس پرمیشور کے اس پرمپدگی کھوز کرنی چاہیے جہاں جا کر پھر صادق پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتا اور آپ ویشنو لوگ میں جاؤ گے سوامی جی پھر واپس آو گے اور وہ تتوہ درسی سنت میں ہوں میں زگت گروہ ہوں کافی کچھ سمجھایا اور کہتے ہیں کیا بتاتے ہیں سوامی جی چار مکتی بیکنٹھے میں جن کی میرے چاہ مجھے اچھا ہے اس سرگ میں بھگوان ویشنو کے لوگ میں چار مکتی ہیں ان کی مجھے چاہ ہے پرماتمہ نے کہا وہ چار مکتی کا پرابت سکھ بھی تمہارا ناسوان ہے وہ تو مان رہا تھا ویدوان پرشتہ کیونکہ جو سمجھدار اس کو سمجھانا آسان ہے اناڑی نے جس نے نہ ساستروں کا پتہ ادنا کچھ اپنا گیان اور اس کو سمجھا تو وہ تو نائے نا کریا کریں وہ تو ورہود ہی کرتا ہے لیکن یہ پنیاتمہ ساستر ویج تھے اور جو بھی سوام پرماتمہ بتاؤں تھے وہ ساری ماننے تھے کیونکہ مالک کی ساری وچن ہی سچے تھے تو یہاں کہتے ہیں چیار مکتی بے کنٹھے میں جن کی مورے چاہ گریب داس گھر اگم کی کیسے پاؤں تھا اب یہاں ایک پرسن آیا تھا کہ سن بچہ میں شرگ کی کیسے چھوڑوں ریت اور گریب داس گدری لگی میرا جنم گیا سب بھی تھے اب پرماتمہ نے کہا کہ سوامی جی جو سادنہ آپ کر رہے ہو یہ تو یوج لیس ہے کیونکہ برمہ جی وشنو جی شیو جی رجگن برمہ ستگن وشنو تمگن شیو جی یہ آن دیو میں آتے ہیں انہ دیوتا میں اور گیتہ جی میں سپس لکھا ہے بارہ سے لے کر پندرہ اور بیس ایکیس بائیس تیئس تک جو ان انہ دیوتاوں کی پوزہ کرتے ہیں وہ بودھین وکتی اپنا جیون نشٹ کرتے ہیں سوامی جی تو پتا تھا ان کو گھائے سائے لکھا ہے یہ تو آپ کے جنم مرتو سے رہیت کر نہیں سکتی اور اس سادنہ کو اسنگ جنم آپ کو کرتے ہوگے سورگ میں گئے راجہ بنے دیو بنے پھر آئے یہ چکر مٹا نہیں اور جو یہ سادنہ میں بتا یہ داس بتائے گا آپ کا اس کو سویکار کرو آپ کا کلان ہوگا تو رامانان جی کے سمسیہ پیدا ہوگی کہ کہیں میں آپ کی سادنہ پرہرم کروں پچھلی میری نشٹ ہو جا اور کل میری مرتو ہو جائے میرا کیا ہوگا پرماتمہ نے کہا کہ مرتو بھی میرے ہاتھ میں ہوگی تیری جب تو کہے گا اپنی سویچھا سے جب تیری مرتو ہوگی مرتو نکٹ نہیں آوگی اور کہتے ہیں جیون تا تھوڑا ہی بلا جا ست سومرن ہو اور یہ لاکھ ورس کا جیونا لکھ درہنی کوئی یہ پچھلا تو ترہ ویرت ہوا اور اس سے تجھے لاب ہونا نہیں سارا پرچت کروا دیا پرماتمہ نے کہ اندر کو بیرئیس کی پدوی برما ون درم رایا وشنو ناچ کے لوگ کن جا کر تو پھر جنم ورن میں آیا تو واتیز یوز وہ سنجھ گیا کہا کوئی لاب نہیں اسکاتے اب سمجھا رہی کہ تری مرتو کی مرتو نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا ڈیڑھ سو ورس تک جیوے تھے راماند جی پھر مالکی کرپا سے آگے اس کو آگے سناتے ہیں چار مکتی بیکنٹھے میں جن کی میرے چاہ گریب داس گھر اگم کی مکسے پاؤں تھا ہیم روپ جہاں جرتی ہے رتن جڑے بوسو ہو بے کہ راماند بیکنٹھ کو تن من میرا لو بے اپنی جو پہلی سوچ تھی ٹارگیٹ تھا ادیس سے تھا وہاں کس لیے ظاہر رہوں کہ وہاں سرگ میں تھاٹ سے رہوں گا وہاں ویشنو جی کے لوگ کی سفید درتی ہے اور وہاں بڑے بیکنٹھ سندر ہے سنگ چکر گدہ پدم ہیں یہ موہن مدن مرار گریب داس مرلی بات جائیں اس سرگ لوک دربار راماند جی اوپما بتا رہے ہیں مہیما بتا رہے ہیں سرگ کی کہ وہاں بھگوان ویشنو کے در سنکریا کروں گا سنگ چکر گدہ پدم ان کے آتھ میں ہیں اور وہاں مرلی بج رہی ہے کھنڈ پرماتمہ بولے جب تیرے یہ سنگ چکر پدم والا ہی مرے گا پھر کس نہ دیکھو گے یہاں لگتے ہیں پھر وہ سویچ ساؤپ ہو جائے رہا مہراند جی نے کہاں بات تو ٹھیک ہے تیری تو اس عویناسی کو دیکھو جہاں جس کو صدا آپ دیکھ سکو اور اس عویناسی کا مارک لے کر یہ داس آیا ہے خسوم پرماتمہ تھی لیکن یہاں ڈبل رول کر رہے تھے کیونکہ پانچ برس کے والک میں بھگوان گھنے دن مارے دورہ رہے جا پاس رہے جاؤں نا اس میں بھی ریجیکٹ کرنے لگ جائے ہماری سی کنڈم بودھی ہے اس لئے پرماتمہ نے کچھ چھپا کر کبھی ساچی ساچی بتا کے اور اس کال کے جال کو سمجھایا راماند جی اکمہ بتا رہے ہیں سرگ میں دودھوں کی ندیابیں ہیں وہاں سویت ورکس صوبھانے گریب داس مندل مکتی ہی سرگا پوری اس تھانے رتن جڑاؤ منوش ہیں گنگند رو سب دے گریب داس اس دھام کی میں کیسے چھوڑ دوں سے ہاں بتاڑ گی بات کہتا ہے راماند جی کے دودھوں کی ندیب ہیں اور وہاں سفید سفید ورکس ہیں سندر سندر شخدائی اور اس سرگ پور کے اس تھان کو میں کیسے چھوڑ دوں وہاں پر بہت بڑیا اور رتن جڑاؤ وہاں منوش ہیں جیسے یہاں کئی بچوں کے تیل ہو جاتے ہیں اور زیادہ اچھے سے لگتے ہیں سفرک کے اندر دیوتاؤں کے سریروں میں رتن ایٹومیٹکلی رتن ہوتے ہیں ان کے سریر میں جو ان کی صوبہ کو چار چاند لگاتے ہیں تو راماند جی نے کہے وہاں اسا دیوتاں کے سا سریر میں لے گا سندر سریر میں لے گا رتن زیڑے ہوں گے میرے سریر کرنے ہو بہت سندر لگوں گا پرماتمہ بولے اس سندر سریر میں کتنے دن رہو گے سوامی جی کہاں بچہ رہو تھا تھوڑے ہاں سیتنا سمیہ ہو گا پھر کیے پھوک ہو گے اسے رتن جڑاؤں نہ جب رہنا ہی نہیں آپ کا عیسائی اور عیسائی اس میں کیا فرق ہو گیا آپ کی اپنی پنجی ناز کر کے پھر یہاں پسسو بنو گے آ کر کے کہاں ایسا تو ہے ہی اب پرماتمہ نرنائی گیان بھی دے رہے ہیں لیکن یہ پرانا رنگ آلڈ پینٹ وہ نکلی اوترتا کوئی تو اس کے لئے سنگرس زیادہ ہو رہا اس داس کو بھی ریگ مار مارنا پڑا ہے یہ ساری کتھا سنانی پڑے ہیں سب پرمان جانے پڑتے ہیں تب یہ اوریجنل پینٹ آپ کا اوپر ایسا ہو جائے گا پھر دوسرا نیچڑ دے گا اس پہ اب کیا بتاتے ہیں رگ یزو شام اثر من یہ گاؤں ہیں چاروں بید گریب داس گھر اگم کی کیسے جانوں بھید چار مکتی چتون لگی کیسے بچوں تاں ہے گریب داس گھپتار گتی ہم کو جو سمجھائے سورگ لوگ بیک کنٹھے ہیں یاسے پرے نہ اورے گریب داس سٹھ ساستر اور چار بید کی دوڑے کیا بتاتے ہیں کہ سورگ لوگ ہیں اس کو بیک کنٹھ بھی کہتے ہیں جس کو مہا سورگ بولتے ہیں اس سے اوپر اور کوئی لوگ نہیں ہے ہم نے چاروں بیدوں اور چھ ساستروں میں جو بھی ورنن ہے ان بیدوں میں اس سے آگے جانکاری نہیں ہے پرماتمہ نے کہا کہ تم نے ویدوں کے یہ منتر بھی نہیں پڑھے وید کہتے ہیں اس پرماتمہ کی واسطوک ستھیتھی کو تتو درسی سنت بتاتے ہیں گیتا جی دہر نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کیا یہ بھی آپ نے نہیں پڑھا سوامی جی کہ اس میں بتایا کہ اس پرماتمہ کی ستھیتھی کو تتو درسی سنت بتائے گا تو اسے صد ہے کہ جن ویدوں کو تم نے پڑھا ان کو سمجھا ٹھیک نہیں اور ٹھیک نہ سمجھنے سے اس کا نسکرس گلت نکالا ہوا ہے آپ جی ویدوں کو گھوٹ رکھا آپ نے ویدوں کو سمجھا نہیں آپ نرآکار بتا رہے ہو پرمات کو اور پرماتمہ اس میں نرآکار بتایا ہے منشوت اگنے نروت مہان اندر منش جیسا پرماتمہ اگنے تنورسی ویشن ویتوا سومس سے تنورسی پانس میں دھائے کے یہ دروید کے پرث منتر میں اب وہ تو گھوٹ رکھے تھی اسے نا ساری سنسکرٹ تو یاد تھی ارث مالک نہ بتا دیئے دو منٹوں میں سکری اسی دے ہو گئے سب وہ سکری نے اٹھیک رکھی دی سارا ٹھیک ہو گیا اب کیا بتاتے ہیں چار مکتی چتون لگی کیسے بچوٹا ہی گریب داس گپتا ربکتی ہم کو دو سمجھائی نارد برمانج شیرتیں اور گاہ